موسیقی 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 تاونگ کی منیجر سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے میں تاونگ کا سٹینڈ ان بننا چاہتا ہوں پر منیجر کہتی ہے کہ تاونگ سٹینڈ ان کے لئے ہم نے کوئی اور لڑکا ڈھونڈ لیا ہے جوائی فون کار دیتا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ تاونگ کہتا ہے یہ سٹینڈ ان میرے جیسا نہیں لگتا دریکٹر کہتا ہے پر ہمیں تو یہی ملائے تب ہی جوائی وہاں آتا ہے تاونگ کہتا ہے یہ کون ہے منیجر کہتا ہے یہ سٹینڈن ہے جو میں چننا چاہتی تھی تانگ جائے کو دیکھ کر کہتا ہے یہ اچھا لگ رہا ہے تم یہ سین کرو جائے سٹینڈ کرتی ہوئے سوچتا ہے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا اس لائف میں میں کبھی اس کا سٹینڈن دوبارہ سے بنوں گا اور وہ سٹینڈ کرتا ہے مینگ اسے دیکھتا ہے سٹینڈ کرتی ہوئے ڈریکٹر کہتا ہے وہ بھی پہلے جیسے لڑکے کی طرح ہے مینگ کہتا ہے کس نے کہا وہ پیچھے سے پورا تانگ کی طرح دیکھتا ہے اور تانگ کو کہتا ہے اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں اسے چوز کر لیتا اپنا سٹینڈن کے لیے وہیں جائے کانٹریکٹ سائن کرتا ہے مینگ وہاں آتا اور کہتا ہے تم تانگ کے سٹینڈن کیسے بنے جائے کہتا ہے اس کی منیجر نے مجھے چنا تھا وہیں تانگ آ کر کہتا ہے تم دونوں جانتے ہو ایک دوسرے کو جائے کہتا ہے میں ایڈ شوٹ کیا تھا مینگ کے ساتھ مینگ کہتا ہے کوئی رول ہے تو اس موویے میں میں کرنا چاہتا ہوں کام ختم کر کے جائے جانے لگتا ہے پر مینگ کو دیکھ کر وہ شپ جاتا ہے مینگ فون پر کہتا ہے چور پکا کچھ چرانے آیا تھا میں نے سمان کو ابھی تک چھیڑا نہیں ہے جائے سوچتا ہے کہ آج میں اسے وہاں گھر جانے سے کیسے روکوں پر میں کیا کروں تب ہی جم جائے کو کہتا ہے تم کیا کر رہے ہو یہاں پر جائے کہتا ہے کرو نے مینگ کو پارٹی کے لیے بلایا ہے تاؤں کہتا ہے کیسی پارٹی مینگ کہتا ہے ٹھیک ہے میں چلتا ہوں تاؤں کہتا ہے ٹھیک ہے تو پارٹی میری طرف سے وہ پارٹی کرتے ہیں مینگ تاؤں کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے جائے اکیلا بیٹھا ہوتا ہے تو ایک لڑکا اسے ڈرنک آفر کرتا ہے مینگ ان کی اور دیکھتا ہے لڑکا جائے کو کلوز آ کر کہتا ہے کہ ہم کسی شان جگہ پر جا کر بات کرتے ہیں مینگ آ کر جائے کو کہتا ہے ادھر آؤ اور وہ اپنے پاس بٹھا لیتا ہے جائے انہیں ڈرنک دیتا ہے مینگ جائے کو دیکھتا ہے وہ ڈرنک کرتے ہیں مینگ بہت زیادہ پی لیتا ہے جم اور جائے مینگ کو اس کے گھر لے کر جاتے ہیں مینگ جائے کے اوپر گل جاتا ہے مینگ نشے میں جائے کو اپنا جائے سمجھ کر کس کر دیتا ہے جم کہتا ہے میں چلتا ہوں مینگ کہتا ہے میں نے تمہیں بہت زیادہ مس کیا جوائے مینگ کو روم میں سلاتا ہے اور خود کو شیشے میں دیکھ کر کہتا ہے وہ کسی اور جوائے کو مس کرتا ہے مجھے پلان فنش کرنا ہے جوائے گھر جا کر مگ دیکھ کر کہتا ہے سٹوپیڈ مت بنو وہ اکیلے دونگ سے پیار کرتا ہے اور وہ مگ کو توڑنے لگتا ہے پر رک جاتا ہے اگلی صبح ڈیٹیکٹیو آتا ہے اور گھر کو دیکھتا ہے جم کہتا ہے چور کو پتا تھا کہ ہاتھ ہم یہاں آئیں گے دیکٹیو کہتا ہے لگتا ہے جوٹ کے پاس ایکسٹر ہے چاہشی کہتا ہے کہ وہ بلانے لگانئے لگتا ہے کہنے کہنے لگتا ہے Agriculture کیا ہوا تھا جم کہتا ہے کچھ نہیں اور وہ جوئی کو کال کرتا ہے پر جوئی کال نہیں اٹھاتا اور وہ ڈاکٹر سے بات کرتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے تمہاری ماں کو کڈنی کی پرابلن ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے پر انہیں کچھ نہیں ہوگا پر انہیں ڈائلیسز کروانے پریں گے ہر ہفتے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جوئی کو اپنی میوزک ویڈیو میں لے سکتے ہیں وہ اچھا موڈل ہے جوئی وہاں آتا ہے بات کہتا ہے تم میوزک ویڈیو میں کام کرو کہ سول کہتا ہے اگر کچھ کام ہوگا تو میں بتا دوں گا سول کے جانے کے بعد جوئی کہتا ہے ڈاکٹر نے کہا ماں کی کنی خراب ہے تو اس لئے میں تانکہ سٹینڈ ان بنا بات کہتا ہے اگر ہیلپ چاہیے تو مجھے بتانا اور تانکے ساتھ کام کرتے ہوئے دھیان رکھنا وہ بہت ہی برا ہے ٹریسٹ نہ مت کرنا اس پر جوئی جاتا ہے اور ہسپٹل میں جا کر اپنی ماں کے پاس بیٹھ جاتا ہے ماں کہتا ہے مجھے بیماری کے بارے میں نرس سے بتا چلا ہے میں تم پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تم پیسے خود کے لئے جوڑو مجھ پر مت لگاؤ جوئی کہتا ہے میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں آپ مجھے اکیلے چھوڑ کر جانا چاہتی ہو آپ نے مجھ پر کتنے پیسے لگا ہے جب میں بیمار تھا اب میں کیوں نہ خرچ کروں آج سے میں آپ کا دیان رکھوں گا اور ماں کو وہ ہگ کرتا ہے جوئی ہسپٹل کے باہر آ کر کسی کو فون کہتا ہے اور وہ مووی میں سٹینڈ این والے کام کے پیسے ڈوانس میں مانگتا ہے وہیں منگو سے دور سے دیکھتا ہے جم کہتا ہے اس کی ماں بیمار ہے اور علاج بہت زیادہ مہنگا ہے جوئی فون کاٹ کر چلتا ہے اور وہ کار سے ٹکرانے لگتا ہے کار سے سول نکل کر کہتا ہے تم ٹھیک ہو جوئی کہتا ہے ہاں سول کہتا ہے کچھ بات کریں اور وہ کار میں بیٹھتے ہیں منگو نے دیکھتا رہتا ہے سول کہتا ہے تم نے اپنی ماں کے بارے میں کیوں نہیں بتایا جوئی کہتا ہے میں نہیں چاہتا تھا کہ تم موسیق ویڈیو میں مجھے اس وجہ سے لو سول کہتا ہے تمہیں ایسا کیوں لگا جوئی کہتا ہے کیونکہ تم بہت ہی اچھے ہو سول کہتا ہے میں تمہیں نابسند نہیں کرتا پر تم اس انسان کی طرح لگتے ہو جسے میں جانتا تھا جوئی کہتا ہے جوئی کی طرح سول کہتا ہے وہ بھی مجھے کچھ نہیں بتاتا جب وہ بین ہوا تھا وہ میرے پاس نہیں آیا جوئی کہتا ہے وہ تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا ہوگا سول کہتا ہے تمہاری ماں کا ہسپیٹل کا بل کتنا ہے میں دے دیتا ہوں تم مجھے بعد میں لٹا دینا جوئی کہتا ہے نہیں میں پہلی بار ملنے پر کسی سے پیسے ادار نہیں لینا چاہتا تم نے میری کہانی سنی اتنا ہی بہت ہے میرے لیے میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا سول کہتا ہے تم سچ میں اس کی طرح ہو اور تم ایمی میں کام کرنے کے لیے تیار رہنا اور نامت کہنا سول جاتا ہے جوئی کو مینگ کی کال آتی ہے مینگ کہتا ہے مجھے کچھ بات کرنے ہے میرے گھر آنا جوئی کہتا ہے میں بیزی ہوں اور وہ فون کار دیتا ہے مینگ کار جوئی کے سامنے کھڑی کرتا ہے اور کہتا ہے تم گھر جا رہے ہو میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں وہ گھر آتے ہیں جوئی کہتا ہے اب تمہیں مجھ سے کیا چاہیے مینگ کہتا ہے اس راتہ تم مجھے گھر چھوڑنے آئے تھے اور تم نے مجھے بیٹ پر لٹایا تھا جوئی کہتا ہے ہاں جم بھی ساتھ تھا اور اس کے بعد میں گھر چلایا تھا مینگ کہتا ہے میں نے کچھ کیا تھا تمہارے ساتھ جوئی کہتا ہے میں بھی نشے میں تھا تو مجھے کچھ یاد نہیں ہے مینگ اچانک سے جوئی کو کس کر دیتا جوئی کہتا ہے یہ کیا ہے مینگ کہتا ہے میں یاد کر رہا تھا میں نے یہ کیوں کیا تھا جوئی کہتا ہے تم چاہتے کیا ہوں مجھ سے مینگ کہتا ہے کیا تم فیمس ہونا چاہتے ہو تمہیں جو رول چاہیے میں دلاؤں گا بس میرے ساتھ رہنا جوئی کہتا ہے تم میری ہیلپ کیوں کرنا چاہتے ہو مینگ کہتا ہے تم کسی ایسی انسان کی طرح ہو جسے میں جانتا تھا میں چاہتا ہوں کہ تم اس کے سٹینڈن کی طرح میرے ساتھ رہو جوائے وہ سب یاد کرتا ہے جب لوگوں نے اسے سٹینڈن کہا تھا جوائے گصے میں مینگ کو کالر سے پگڑ دیتا ہے اور بعد میں کہتا ہے نکل جاؤں میرے گھر سے مینگ جاتے ہوئے رکھ کر کہتا ہے جو میں چاہتا ہوں وہ میں حاصل کر کے رہتا ہوں جم کہتا ہے اور لوگ ہیں آپ ان سے بات کر سکتے ہو مینگ کہتا وہ ایک جیسے ہیں جوائے 3 ملین کرس کے بارے میں سوچتا ہے اور وہ ہاسپٹل بلز کے بارے میں سوچتا ہے اور وہ مینگ کے آفر کے بارے میں بھی سوچتا ہے اور ان سب جگڑوں کے بارے میں جو اس نے مینگ کے ساتھ کیے تھے اور وہ مینگ کے پاس جا کر کہتا ہے 5 ملین اور ایک گھر میری ماں کے لیے میری زندگی یہ ایک سال کے بدلے مینگ کہتا ہے کیا تم سوچتے ہو کہ تمہاری اتنی قیمت ہے جوائے کہتا ہے تم کیا سوچتے ہو مینج جائے کو کس کرتا ہے اور کہتا ہے اس کی یاد پر ڈال لو آج سے ایک سال کے لیے بہت کچھ ہونے والا ہے مینج جاتا ہے جائے کی آنکھوں میں آسو ہوتے ہیں اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈے اچھا لگا تو آپ مجھے کافی بھی لے کر دے سکتے ہو لنک ڈسکرپشن میں ہے اور لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب ٹو می چینل تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں